اللہ الدین خل جی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہوئی لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانکار کے دو دروازے ہیں اگر تو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اللہ کی زمین بڑی وسی ہے تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا ایک دن اس نے آپ کی خانکار کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانکار کے اندر جانا چاہا تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر دو دروازے بند کر دی گئے بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا لکھا یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکی دار اور فقیروں کے دروازوں پہ بھی بواب فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں یہ وہ بادشاہوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانکہ کی زیادت کر سکتا ہوں آپ نے کہا جاؤ کر لو وہ گیا خانکہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا مختلف جگہیں دیکھی جب استبل میں پہنچا گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخے ہیں کلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندے ہوئے ہیں وہ سونے کے تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بھیجا یہ کیا ہوا بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاہتی تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک سونے چاہنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے جب بہار چین یہ بہت بڑا قیمتی کالین تھا ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تاریخ پڑے تو یہ بہار چین ایسا قیمتی کالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو کالین تھا وہ اونٹوں پہ لاہب کے مدینے بھیجا گیا اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے تو کہاں کہاں رکھا جائے مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے حضرت عمر نے آڈرز دیا کہ یہاں بچھا دو لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جائے جس قالین پہ زمانے کو ناس تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا یہ اسلام کا مزاج ہے یہ نظام الدین علیہ علیہ رحمہ کو محبوبے لائی گئتے ہیں ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے صوفیاء نے کہ ان کے شیخ حضرت عبابہ فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن موج میں آگئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤ اللہ اکبر ان لوگوں کی ماں بھی تو صحابہ آل ہوا کرتی تھے تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤ کہ محب بننا یا محبوب بننا کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے تو گھر کی طرف روانہ ہوئے ایک عدد دن کا سفر کیا راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا حالت اس کی عجیب سی تھی تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے تو رک گئے کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو کہا نہیں نہیں ماں سے پوچھو جو وہ بتائے گی وہی بن جانا اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی پھر میں بتا دوں گا خیر چلے رات کو پہنچے والدہ کے خدمت میں سلام پیش کیا پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آگئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لو تو میں ماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم سبو ناشتہ کر کے پلٹ جانا اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات پوچھ گیا وہ کوئی صحابحال تھا وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بن خیر یہ سبو ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے اجازت طلب کی اور واپس نکلے اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے بڑے حیرزدہ ہوئے درائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا کہا وہ تو کل کئی فوت ہو گیا تو کہا اس کی قبر کہا ہے کہاں قبر کس نے بنانی تس کی وہ گندگی کے دھیر پہ لوگوں نے پھینک دے دل میں بڑے حیرزدہ ہوئے اتنا باکمال تھا لیکن اپنی حالت یہ خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ خدا دل کی باتیں بوجتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا ارش فرش تے بانگا ملیاں تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی ہور ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محبوبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے محبوب بنوگے تمہاری قبر پہ بھی ملے لگے گے اگر حضور کی اداعت کروگے حضور کی فرما برداری کروگے تو تم محبوب بن جاؤگے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سور جائے گا ہماری آخرت بھی سور جائے گی محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضہ محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے بیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت اس کی دلیل اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھئے ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے ایسا نات ہیں ہمارا ایک ایک بال کرزِ رسالت میں جکڑا ہوا تھے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہیں تھے ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا کیا ایک بال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغِ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور یہ اپنا بھی نہیں تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا اسے شعورِ ذات ہی نہیں تھا اسے خود آگئی کا دور ہی رزیم نہیں ہوا تھا تب ہی تو انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے درختوں کو پتھروں کو ہشرات الارز کو چوپائیوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا انسان کی بیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں درختوں کی جڑوں کو اس نے سجدہ کیا ہے یہ گیچوانی ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے پتھروں کو اس نے معبود سمجھا بہائم کو چوپائیوں کو لٹکتے پھلوں کو برستی بارش کے کتھروں کو معبود سمجھتا رہا بادل کو معبود سمجھتا رہا دنکوں کو حشرات الارز کو بہتے پانیوں کو جلتی آگ کو اور چلتی ہواوں کو اپنا معبود سمجھتا رہا اسے یہی نہیں پتا کہ میں ہوں کون اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا می روی دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے تو کس کی تلاش میں ہے یہ اشرف المخلوقات ہو کے مقصود کائنات ہو کے اے یہ اس کائنات کا دل اور گلیجہ ہو کے حشرات الارز کو سامپوں کو بچیوں کو اپنا معبود سمجھ رہا یہ تو میرے حضور نے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں تیری تحلیز کے نوکر ہیں ان درختوں کو پوچھتا ہے یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے آکسیجن دینے کے لیے تیرے ایندن کے کام آنے کے لیے تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ان جانوروں کو پوچھتا ہے یہ تو تیری سواری کے لیے بار برداری کے لیے تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے یہ چاند سورج ستارے جرامے فلکیا یہ تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو تیری راہوں میں روشنی اچالنے کے لیے پیدا کیے گئے نہیں تو دیکھ یہ اگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندائے اور پتھران کلمیں پڑا جاندائے کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف زوارہ کرتے ہیں اب انسان کی آنکھو لی کہ میں کون ہوں کہ یہ پوری کائنہ درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے اللہ اکبر درخت شاخوں کے بل اپنے آپ کو گسیٹھتے ہوئے سلامی دینے آزر ہو جاتا ہے حضرت ایالہ بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی تھی راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لئے کھڑا ہو گیا دور سہرہ میں ایک درخت تھا وہ ہلنے لگا پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گسیٹھتا ہوا اب میرے برابر آکے کھڑا نہیں ہو جاتا میرے لئے بڑی حیرت کی بات تھی لیکن کوئی تھا نہیں کیسے بات کرو خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے چلا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہی جا کے نصب ہو گیا حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی عرض کی میں نے کہا حضور وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا شاخوں کے بل اپنے آپ کو گسیٹتا ہوا یہاں آیا رکا چھومتا رہا پھر واپس چلا گیا حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا میں تو سویا تھا تفصیل سناو کوئی آندی آئی کوئی جکڑ آیا کوئی توفان آیا کیسے اکھڑا حضور مسکرا دیئے اور فرمایا یہ درخت ہے اس نے رب سے اجازت مانگی تھی مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں فعازن علہ تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی یہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا تو پوری کائنات تو ان کے حسن کا تواف کرتی دکھائی دیتی ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں کنکر بول کے گواہیاں دے رہے ہیں اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا یہ تو ہمارے گھر تواف کر رہے ہیں اب اس کی آنکھ کھلی اب شعور سمبلا اور اب وہ سمجھنے لگا کہ میں کون ہوں اپنی حیثیت سے اب آگا ہوا اللہ اکبر بے خبر دو جوہرِ آئینہِ ایام ہے دو زمانے میں خدا کا آخری پیغام اسے اب اپنی ذات کا شعور ہونے لگا خود سے ملاق عادی تب ہوئی جب حضور تشریف لائے تو رازِ کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا راز نہ ہو جا خدا کا درجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سرِ زندگانی ہے نکل کر حلقہِ شام و سہر سے جاویدان ہو جا مسافِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر شبستانِ محبت میں حریر و پر نیا ہو جا گزر جا بن کے سیلِ تند روکوں کو بیابان سے گلسنا راہ میں آئے تو جوِ نغمہ خان ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر سازِ فطرت میں نوا کوئی اسے اب پتہ چلا اپنی ذات کی شناختی اب ہوئی اللہ اکبر کانپتا ہے دل تیرا اندیش آئے دوفاں سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے باں میں کبھی کیس تو لیلہ بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو وائے ناکامی کہ تو محتاجے ساکھی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آبارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیرا تو اب انسان کو اپنی ذات کا شعور ہوا خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے میں کہتے ہیں انسان کی اپنی ملاقات اپنے آپ سے تب ہوئی جب حضور آئے خودی کا شعور تب ملا جب حضور آئے مند سے آگئی تب ہوئی جب حضور آئے تو اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے خدا شناسی تو بڑی منزل ہے انسان خود شناس بھی نہ ہوتا اپنے ذات سے بھی آگا نہ ہوتا انسان انسان ہو کے انسانوں کے قلعے چیر رہا تھا سکا باپ اپنی بیگی زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا مائیں دنیا کی منڈیوں میں بکتی تھی باپ کی توقیر کوئی نہیں تھی اور یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آکے بتایا کہ بیٹی عزت کی جگہ پر ہے آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی لیکن ذرا اس کو اس پہلو میں دیکھو جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے یہ کلمہ جہاد ہے اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا ہے آج تو ہر شخص اپنی بیٹی کو قرار جان سمجھتا ہے بیٹی کو آنکھوں کا نور سمجھتا ہے نور نظر سمجھتا ہے بیٹی کے جہیز کے لیے باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے پردیس کاٹ دیتا ہے جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے میں بہن کے ہاتھ پی لے کروں تو آج اگر بیٹی کے بارے میں کوئی محبت بڑے جملے کہے جائیں تو بڑی بات نہیں ہے جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا تو معاشرے سے اسے داد ملتی تھی کہ تُو نے بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے اس زمانے میں میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی میرے چکر کٹو اللہ اکبر کیسی تبدیلی آئی ایک موقع آیا فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو پروان چڑھائے اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا اس طرح یہ دو اگلیاں قریب ہیں تو مجلس میں موجود ایک صاحب اٹھے کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوتے تو ذرا اس کے پیچھے چھانکنے کی کوشش کیجئے کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور میں یہ اعزاز پاتا تو یہ معاشرے کو ایک رنگ دیا معاشرے کو ایک آہنگ دیا خدا شناسی بھی دی خود شناسی بھی دی انسانی حقوق جو پامال ہو رہے تھے ان کو بہال بھی کیا انسان اپنی عزت برباد کر رہا تھا اجرام فل کی اور مظاہر فطرت کے سامنے ان کے چرموں میں چھک کر کے اس کو اس کی خودی کا سبق دیا کہ تُو کون ہے اور کہاں کھڑا ہے ایک شخص ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کرتا ہے جہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں ایک یاد آتی ہے تو حسینی رکتی اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو دیتا کہا وہ کون سی دو باتیں ہیں کہا وہ بات جو یاد آئے تو حسینی رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ گامزن تھا میں نے سفری معبود پتھر کا بنا ہوا ایک بدھ بھی اپنے سامان میں باندھ لیا کہ راستے میں پوچھا پاتھ بھی چلتی تھا لیکن جب سامان اٹھایا تو سامان بہت بوجل تھا میں نے سوچا کہ یہ تو میں اپنے ہی معبود کے بوجھ تلے دب کے رہ جاؤں گا تو میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا یا سکتو گوند کر کے میں نے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خوشک بھی کر لیا کہ مزید ہلکہ بھلکا اور اس کو اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھ لی پوچھا پاتھ بھی چلتی رہی خیر جو میرا اندازہ سفر تھا تو شای سفر بھی میں نے اس کے مطابق لیا تھا لیکن سفر کوئی دو چار دن اوپر چلا گیا تو شای سفر ختم ہو گیا ایک آر دن تو میں نے بھوک کاتھی لیکن جب انتڑیوں میں پانی ڈالی پھر اس کو گوندہ پھر دوٹی پکائی اور پھر کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا اب تو میری انتڑیوں میں پل پڑھ رہے ہیں مجھے جہلیت کے زمانے کی وہ یاد آتی ہے تو مجھے اس بھت کی بے بسی پہ ہسی آتی ہے کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پوجاری کو اتنا بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا مجھے پوجنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا اب مجھے دانتوں تلے چوا کہ تاریخ میدے میں پھینکے گا پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا آخر میں تیرا معبود رہا ہوں میرے پر یہ قیامت دو نہ توڑ تو ایک تو وہ یاد آتی ہے بات تو میری ہسی نہیں رکتی اور جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسوں نہیں تھمتے اور وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں لمبے سفر پہ گیا کئی سالوں کے بعد واپس بلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو دیکھ کر کہ زدہ ترگور نہ کر دے اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت ڈال دی تھی اور وہ مجھے یا آباتا ہو کہہ کے مخاطبہ کرتی ہے اور میری ڈاموں سے چمٹ جاتی ہے میں صفات تھا اندر سے اور مجھے بڑا غصہ آیا میں نے اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو تُنہیں سام کو جنم دیا ہے اور دوسرا نخرے کر دی اس کو بادے سے کھائی ہے اور موقع کی تاک میرا لیکن اس بیٹی کے سینے میں میرے لیے اس کی ماں نے اتنا پیار ڈال دیا تھا بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں بیٹیوں کی محبت تو مثالی ہوتی ہے پھر ماں نے محنت کی تھی کہ اس کا باپ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے تو اس کے لیے اس کے باپ کے لیے بے پناہ محبت نے ڈال دی تھی کہتے ہیں ایک دن میں نے موقع پایا اور اس بیٹی کو اٹھایا اور سہرا میں لے گیا میرا خیال یہ تھا اس سے آج جان چھوڑا لی اور گڑا کھوٹنے لگا کڑکتی دھوپتی میرے بدن پر پسینہ نمودار ہوتا تھا وہ آگے بھڑتی اور اپنے ڈوبٹے سے میرے ماتے کا پسینہ پہنچتا لیکن میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا خیر جب میں نے گڑا کھوڑ لیا تو باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشکت ختم ہوئی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشکت کس کی شروع ہونے والی میں باہر نکلا اور اس کو زور سے اس گڑے میں دھکا دے کہ اوپر سے مٹی انڈھیلنے لگا وہ ننے ننے ہاتھ جوڑتی رہی چیختی رہی اور مجھ سے گزارشیں کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو لیکن میں اوپر مٹی انڈھیلتا رہا اور اس کی چیخیں اس ریت تلے دب گئیں آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی عرب کے ریکزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو اور اس کی روتی آنکھیں کس کو پکار رہی تھی بیواؤں کی چیخیں فریاد کر کر کے کس کی منتظر تھی یتیم کس کو ڈھونڈ رہے تھے کس کے منتظر تھے زمانہ آنکھیں فرش بچائے ہوئے کس کس کا انتظار کر رہا تھا وہ جس کے نام پر دعوت نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمہ نے گدائی کی دلِ یہیہ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شانِ رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیدہِ یاکوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا نادانم آنگلے خندانچے رنگو بودارت کہ مرغے ہر چمنے آرز ہوئے او دارت ہر کوئی منتظر ہے کوئی ہاتھ پھیلا کہ کہہ رہا ہے رَبَّنَا وَبْعَسْفِيْهِمْ رَسُولَ مالک آنکھیں بوڑی ہو گئی ہیں اب اس رسول کو بھیج بھی دے حضرت عیسیٰ تو بولے مُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَّاتِ مِن بَادِ اسمُهُ اَحْمَد چلو نام بھی بتائے جا رہا ان کا نام احمد ہوگا زمانہ منتظر تھا پوری دھرتی انتظار کر رہی تھی بیواؤں کی چیخیں اور یتیموں کی آہیں اور معصوم بچیوں کے دبے ہوئے آنسو جب ریت سے پکار کرتے ہوئے عرشِ الٰہی کو جنبش دینے لگے تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے ناغہاں ساکن ہواوں پر روانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آگئی آج زانوِ ازل نے صبح پہ اگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرنے ہاتھ میں شہنائی لی مخزنِ اسرارِ قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہو ایک بہار پھیلی ربی ویسے بھی عربی میں بہار کو کہتے ہیں ربی الاول آغازِ بہار کہا محبوب تو محبوب ہے اور محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں جب گلیاں چٹکنے لگے گی گھنچے مہکنے لگے گی جب کائنات بہار بن جائے گی جانِ بہار بن کے تشریف لے آنا تو ان کی جلوہ گری ان کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسانی سی لیے اس کو جتلایا اور کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِ مَرَسُولَ تو یہ احسانِ عظیم ہمارے اوپر ہوا اتنی بڑی نعمت وہ نعمتِ عزمہ جس کے لیے نبی منتظر رہے نبیوں کی ٹیمیں منتظر رہیں اور ہم نے کوئی عرضو تو نہیں کی تھی وہ تو منتیں مانتے رہے بہیرہ راہب کہاں بیٹھا تھا نستورہ کہاں بیٹھا تھا کہاں کہاں منتظر ان کی راہوں میں لوگ بیٹھے تھے شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے زمانے منتظر رہے صدیاں منتظر رہیں لوگ راہوں میں بیٹھے رہے ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا آنکھ کھلی ہمارے والد صاحب موزن کو مسجد سے بلالائے انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارکو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے تو یہ ہماری خوش بختی ہماری فیروز بختی کہ ہم ہمیں وہ محبوب نصیب ہوئے جس کے لئے زمانے تڑپتے رہے ترستے رہے منتظر رہے آنکھیں بچی رہیں تمنائیں بیتاب رہیں آرزویں مچلتی رہیں لیکن وہ جان بہار بن کے تشریف لے آئے اب جب حضور تشریف لائے ہیں پھر صحابہ نے تو حد کر دی اپنا سب کچھ ان کے نام پر لٹا دیا کہا آپ کے دین کا جھنڈا لے کے اٹھیں گے اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچیں گے پھر تابعین نے وہ جھنڈا تھاما تبہ تابعین نے وہ جھنڈا تھاما اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھول سکتے جو گھوڑے پہ بیٹھ کی اللہ کے نام کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھا آگے دلدل آگئی زمین ختم ہو گئی تو گھوڑے کی باگیں کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے سہراؤں میں دش تو دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دھوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو وہ ہمارے اسلاف تھے آج میں اور آپ حضور کے ملاد میں آئے ہیں ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن میں اتریں اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کیا ایسے ہاتھ لہرانے سے حضور کا محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کڑک دار نعرہ لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کیا لوگوں کو بلائیں دعوت دیں کھانے کھلائیں بریانیاں کھلائیں تو کیا حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے آئیے اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سر سے لے کر پون تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں ہمارے اسطار فرمائے کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تمہیں کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے فرماتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے تجھے بتانا بھی نہ پڑے تیری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے تو یہ میری اور آپ کی فیروز بختی کہ ہمیں وہ رسول اور نبی نصیب ہوئے تو آئیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں جینے تو حضور کے لیے مریں تو حضور کے لیے اور اپنی زندگی کو حضور کی راہوں میں نچاور کر دیں ان کے دین کا جھنڈا لے کر کے اٹھیں اور دین کے پیغام کو دنیا تک کے ایک کونے تک پہنچانے کا عظم کریں اور وہ کیسے ممکن ہوں گا کہ ہم اپنے انداز زندگی کو تبدیل کریں جب کوئی شخص صالحیت کا لبادہ پہن لیتا ہے تو پھر وہ زبان سے نہ بھی بولے وہ سنت و سیرت کا پیکر گلی سے گزر بھی رہا ہو تو وہ بھی تبلیغ کا رنگ ہوتا ہے وہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دعوتی انداز ہوتا ہے لیکن اگر میں زبان سے دعوت دین کی دیتا رہوں اور میرا رویہ میرا عمل میرا کردار میرا لہجہ میرے خلاق اس کی نفی کر رہے ہوں تو میں حرف حرف منافقت کر رہا ہوں اس لئے مجھے اپنے رویہ کو اپنے طرز زندگی کو اپنے انداز معاشرت کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا محمد دی زیارت محمد دے رنگ ویچ اٹھک بازیاں جانے پیارا محمد اقوال نے کہا تھا چوب نام مصطفی خانم درود از خجالت آب می گردد وجود عشق می گوئد کہ اے محکوم غیر سینہ اے تو از بطا مانند دیر تانداری از محمد رنگ و بو برزبان خود میالہ نام ہو تو اس کو پنجابی میں جو ہے وہ کلم توڑ دیا اللہ اکبر یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری جبا دیکھئے شیر کا حسن دیکھئے اٹھان دیکھئے یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو اکواری تو اپنے آپ کو ان کی محبت کے رنگ میں رنگ لو اور پھر دیکھنا کہ حضور کی محبتیں اور رحمتیں کیسے برستی ہیں موسیقی